عظیم احمد تارک کو پی ٹی آئی نے نہیں مارا تھا پیپلز پارٹی نے شہید نہیں کیا کسی کار ایکسیڈنٹ میں نہیں مارے گئے الطاف حسین نے مارا ہے عمران فاروق کا قتل ہو جاتا ہے کوئی آئی حسائی نہیں مار رہی کوئی ام آئی سیکس نہیں مار رہی کوئی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نہیں مار رہی الطاف حسین مار رہے ہیں ایس ام تارک کو دن دیارے شہید کر دیا جاتا ہے کوئی کسی پہ الزام نہیں ہے شہید عظیم احمد طارق بھائی کی برسی کا دن ہے کربلا میں امام حسین کی قربانی کا ذکر ہو ان کی شہادت کا ذکر ہو اور امام حسین کی شہادت کے ساتھ یزید کے ظلم کا ذکر نہ ہو یہ انصاف نہیں ہے عظیم احمد طارق کو پی ٹی آئی نے نہیں مارا تھا شہید کیا تھا پیپلز پارٹی نے شہید نہیں کیا کسی کار ایکسیڈنٹ میں نہیں مارے گئے عظیم احمد حسین نے مارا ہے اپنے چیئرمن کو انصاف نہیں ہے شہید کے ساتھ یہ اور صرف یہی نہیں رکھتی بات دوہزار دس میں عمران فاروق کا قتل ہو جاتا ہے کوئی آئی حسائی نہیں مار رہی کوئی ام آئی سیکس نہیں مار رہی کوئی پی ٹی آئی پی بس پارٹی نہیں مار رہی عظیم احمد حسین مار رہے ہیں اسی پارٹی کے فائننس سیکریٹری کا ایس ایم تارک کو دن دیارے شہید کر دیا جاتا ہے کوئی کسی پہ الزام نہیں ہے عظیم احمد حسین مار رہے ہیں کس پارٹی میں دنیا میں یہ ہوتا ہے پھر آج اپنے حشر پر روتے کیوں ہیں کس قوم کا یہ حشر ہو گیا ہے زندگی برم نے تقریر سنی ہے عظیم حسین صاحب کی ان کے بھائی اور بھتیجے کو شہید کیا گیا وہ سارے اپنی سپیچز میں رو رو کے بتاتے ہیں ان کے بھائی کو کیسے مارا گیا غلط کیا شہید ہوئے شہید ہیں بھتیجے کو کیسے شہید کیا گیا آج تک ایک دفعہ بھی اپنے چیئرمین کے مرنے کے واقعے کا ذکر ہے ان تیس سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی تقریر میں ذکر آیا کہ میرے چیئرمین کو کسی نے مار دیا تیرہ سال ہو گئے عمران فاروق کو مرے ہوئے کسی ایک تقریر میں ذکر آیا کہ عمران فاروق میرا کنمینر جس کو رو رو کے شہید انقلاب کہتے ہیں ذکر آیا کبھی کسی تقریر میں کہ میرے کنمینر کو مار دیا لندن میں ہم سے بڑا پھر کوئی منافق نہیں ہے ہم عام لوگ نہیں ہیں کارکون اور ذمہ داران ہیں کہ ہم دل میں رکھیں بات عام آدمی ہیں کہیں کسی کو بری نہ لگ جائے ان کے چاہنے والوں کو یا نہیں ہونا چاہیے پھر کس ذہن کا آدمی تھا یہ کتنا بڑا انسان تھا یہ کہ آج اگر زندہ ہوتا تو ہم میں سے ایک بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوتا اور اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوتا عمران فاروق زندہ ہوتا اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوتا تیس تیس پہنٹیس پہنٹیس سال لگا کر قومیں لیڈر بناتی ہیں اس پہ انویسپنٹ کرتی ہیں کون سی پارٹی ہے دنیا بھر میں پیتیس سال لگانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو مارو اس کی برسی مناو اس کو شہید بولو اور قاتل کا نام نہیں لو اس در سے کہ کئی ہمیں نہ مار دے ایک ایک کو جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی باری آئی آئی ہے بچا وہ بھی نہیں ہے چپ رہنے والا تو یہ جو چند سانسیں اللہ نے دے رکھی ہیں اپنی اگلی نسلوں کو سج بتا کے مرو تو قوم کا بھلا ہو جائے گا خدا کی قسم بھلا ہو جائے گا ورنہ اس دنیا میں بھی رسوہ ہیں اور ہم اپنی پیچھے اپنی قوم کو رسوہ چھوڑ کر جائیں گے لندن میں امران فاروق کو مار دیا وہاں تو آئی ایس آئی نہیں ہے عدالتوں کو کال نہیں جاتی وہاں پہ تو اپنے کنوینر کے قاتلوں کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانے کیلئے عدالت میں جانا تھا نا وہاں پہ کیلئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو پروپٹی کے کیس کو ڈیفرنڈ کرنے کے لئے چندہ جمع کیا جا سکتا ہے اور اپنے ساتھ تیس سال پیتیس سال کام کرنے والے کو لندن کے سڑک پر مار دیا اس کے لئے کوٹ میں جانے کے لئے چندہ نہیں جمع کیا جا سکتا اس کے بیوی بچے مارے مارے پھر رہے ہیں اسی لندن کی سڑکوں پر شہید انقلاب کہتے ہیں اس کو سف روڈ ہے ابھی بھی اگر اس دی ہوئی زندگی اور مولت پہ ہم نے سچ نہیں بولا جتنی بھی تلاوت قرآن پڑھوالو کوئی فائدہ نہیں ہے عظیم احمد تاریخ ہمارا گریبان پکڑے گا حشر کے میدان میں کہ تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے خون کرنے والے کا نام لے سکو یہ قرآن خانیاں جا کے مدرسے میں پھر کرواؤ بچے پڑھ دیں گے سے زیادہ اچھی قرآن خانی دعائیں کر لیں گے زندگی موت بھائی سے مانگنا بھائی زندگی موت دیتے ہیں بھائی عزت زلت دیتے ہیں بھائی جو ہے رسک باٹھتے ہیں رسک چھینتے ہیں اس سے بڑا شرک کوئی اور نہیں ہے اللہ چھوٹی پہ نہیں چلا گیا اگر اس دن پہ اس ہستی کو یاد کر کے دل میں تکلیف اگر نہیں ہو رہی تو سب فراؤڈ ہے سارا اگر ان شہیدوں کو یاد کر کے سوچو ایک لمحے کے لیے کوئی پیپلز پارٹی مارتی تو تو آج اس ملک کا حشہ ہی کچھ اور ہوتا کوئی دوسری پارٹی مارتی تو اس شہر کا نقشہ کچھ اور ہوتا کون لوگ ہیں ہم شہدہ قبرستان میں اپنے لوگوں کو مار مار کے دفن کر کے جا کر شہدہ کے دن میں جا کر اپنے ہاتھوں سے پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں مزاق ہے نہیں یہ کون لوگ ہیں ہم اور ابھی بھی احتیاط کرتے ہیں ہم کہ کہیں کسی چانے والے کی دلازاری نہ ہو جائے جو ان شہیدوں کے قاتلوں کا وہ وفادار ہے وہ غدار ہے اس قوم کا ہو گئے نا عذاب مسلک ہم گورنمنٹوں کو حکومتوں کو بولتے رہے ہیں عذاب ہی تو ہے پینے کا پانی تمہیں ملتا نہیں ہے کوٹا سسٹم پہ تمہیں کوٹا دیتے نہیں ہے تمہیں صحیح گننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے تمہیں کوئی ایڈمیشن دینے کے لئے تیار نہیں ہے نوکری دینے کے لئے اس سے بڑا اور عذاب رات میں بجلی نہیں صبح گئے ہے نا عذاب یہ ہم سب مجرم ہیں ہم ان تمام مظالم پہ خاموش رہنے کے مجرم ہیں اپنی بات کرتا ہوں نہیں روں گا میں خاموش اور ہم سب لوگوں کا یہ عیادہ ہے کہ ہم نہیں رہیں گے خاموش جب ہی ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عظیم احمد تارک بھائی شہید کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کے جو بھی لوائقین ہیں جس دنیا میں جس جہاں پہ بھی جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سبر دے اور ہمیں ان شہیدوں کے خون کا کفارہ ادا کر کے مرنے کی توفیق دے اس دنیا میں اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے نہ اس دنیا سے